مولا تمام کی حاجتیں پھولی کرمائے جو پریشانے حال ہیں مولا پریشانی عدود کرمائے جو مقروض ہیں ان کی قرض گعب سے عدا ہو جائیں جو بے روزگار ہیں مولا عزت مولا روزگار اتا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت اتا فرمائے جو حج و زیرات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیرات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو امیق پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے مرومین آپ کے بانے آنے مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی مناظر آسان فرمائے شفاعت محمد و عالم محمد نصیب وہ حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا لفت دعاوں کی ایک دعا وارش سے زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب و دوری نصیب نہ ہو خاتمہ برخیر ہو اقائد حقا کے ساتھ اللہم اکنن ولیئے کالحجت ابن الحسن سلواتکہ علیہ وعلہ آبائے فی حاضر ساعتن و فی کل ساعتن من ساعت لیل ونہار و ولیم و حافظم و قائدن مناصرم و دلیلم و اعنا حتیات اس کے نحو ارزا کا توان و تمت اہو کیا طویلا اللہم سلے علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہوں و ساحل مخرجہوں و حلو قدوہم من الجن والینس من الولین والآخرین یا قاشف الكربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق کے اخیق الحسین علیہ السلام سلوات بہ آباسکاللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول انکان قبلہ والآخر و بلا آخر یکونا بعدہ قصرتا رویدہی افسار الناظرین و اجزتا ناتہی اوحام الواصفین و صل اللہ علیہ شرف الانبیاء والمرسلین و خاطم النبی جینا عبل قاسم محمد و آلِ الطیبین الطاہرین الماسومین الشرفا الذین اظہب اللہ عنہم رجسا و تحرہم تطہیرہ و لعنت الدائمت ولا آدائیہ مجمعین من جوم نعازہ إلى قیام جوم الدین اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و فرکانه الحمید و قوله الحق و او واسدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارِكًا وَخُدَلِّ الْآَالَمِينَ فی ہے آیات و مبینات صلوات و آواز بلند یہ اگر بلند تھی تو ایک آہستہ صلوات پر دی جالب ہوں گا بہت بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہے لیکن ممبر کے قریب جگہ خالی ہے اگر مہربانی فرما ہے تھوڑا تھوڑا امت کا نظرہ ممبر کے قریب تشریف لے آئے ہم اسلام آباد سے سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہو گئے آپ یہاں سے دو قدم اٹھا کے آگئے آنے میں مشکل ہو رہی ہے آپ کو مربانی فرما ہے تھوڑا تھوڑا قریب آئے آپ حضرات بھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے احمد کریں میرے حضر باپ مربانی فرما ہے ذرا قریب تشریف لے آئے آپ آئیں گے تو میں پڑھوں گا نہیں آئیں گے تو میں بھی بیٹھا ہوں آپ بھی بیٹھے رہے سلوات پڑھے آلِ محمد کی ذاتے کا توجہ ہے گفتہ میں شروع کی جائیں میں جتنی دیر ہو گئی ہے مجھے ممبر میں بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بالکل ہی مفت مجلس سن رہے ہیں اگر آپ اسی طرح سنیں گے تو میں ان خطیبوں میں تو سنوں نہیں کہ جو آپ اس طرح سنتے رہے ہیں اور میں پڑھتا رہوں میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے پڑھوایا جائے تو میں پڑھتا ہوں آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھتا چلا جاؤں گا ذکر اپنی پوری خلوص نیت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ تمام حضرات خلوص نیت سے اس فرشی اضافر ذکر کو سننے کے لئے آمادہ رہیں ایک سلوات پڑھیں با آواز بلند آلے محمد کی اضافر بل یقین مشکل موسم ہے بہت گرمی ہے اور اس پہ سونے پہ سوہا گا یہ کہ ماہ رمضان اور آپ حضرات یقین ہے روزے سے بھی ہوں گے اور اس گرمی میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں کوئی بہت زیادہ زہمت نہیں دوں گا آپ کو اس مشکل موسم میں ایک آسان سا موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جتنی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جب جو فرمائیں گا حضر ایک کہانی سناتا ہوں عام طور پہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں سنانے کے لیے میں کہانی سنانے جا رہا ہوں عقید جگانے کے لیے سلامت رہے جندگیان دراز ہو جاتے ہاتھ اٹھے ہیں ملہ آپ کو عزت اعطا فرمائیں کہانیاں ہوتی ہیں سنانے کے لیے یہ کہانی ہے عقیدوں کو جگانے کے لیے کہانی ایسی ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے گرد و نوا میں کچھ دہات ہیں ان دہاتوں میں سے ایک دہات کے اندر میرے والد صاحب کے جاننے والے ایک بزرگ رہتے ہیں اسی پچاسی سال وہ زندگی گزار چکے ہیں سالِ گزشتہ وہ عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے سرزمینِ حجاز جسے آپ سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں وہاں تشریف لے گئے میں نے جملہ کہا ہے اللہ کرے کہ یہ بات ذہن میں بیٹھے سرزمینِ حجاز جسے لوگ سعودی عرب کہتے ہیں اس سرزمینِ حجاز پہ وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے ان کا تعلق ہے براجرانِ اہلِ سنت سے عقیدتاً مذہباً مسلکاً وہ اہلِ سنت ہیں لیکن انہوں نے یہ عمرہ کا سفر کیا ایک شیعہ کافلے کے ساتھ کہ وہ جو ہے میرے مہترم دوستوں کی یہ سفر جو انہوں نے کیا یہ سفر انہوں نے کیا ایک شیعہ کافلے کے ساتھ اور وہ سفر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ شیعہ عام طور پہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپسی پہ زیارات کا سفر کرتے ہوئے آتے ہیں کہ جس میں عراق جانا ان کا بہت ضروری ہوتا ہے شیعہ عراق جائیں گے ان کی سوچ تھی کہ شیعہ عراق جائیں گے اپنے مولا کی زیارت کرنے کے لیے اور میں ان کے بہانے ان کے ساتھ جا کے گیارویں والے پیر کی زیارت کر لوں گا تمہجو ہے میرے دوستوں کی جو پیچھے بیٹھے ہوئے یہ جائیں گے اپنے مولا کی زیارت کرنے کے لیے اور میں اسی بہانے ان کے ساتھ جا کے کہ اپنے پیر گیارویں والے کی بگداد میں زیارت کر لوں گا بابا جی نے شیعہ کافلے کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا وہ گئے عمرہ زیارات کر کے وہ واپس آئے مجھے گھر سے میرے بزرگوں نے حکم دیا کہ ہمارے جاننے والے ہیں پرانے دہرینہ تعلقات ہیں تم جاؤ اور جا کے بابا جی کو مبارک بات دیکھے آؤ بابا ذہن میں رہنا چاہیے بابا بڑا اہم ہے تبجھو ہے میرے دوستوں کی بابا بہت اہم ایسے ذہن میں رکھنا ہے اسی پچاسی سال کی اس کی عمر ہے اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے اسے بالکل شدید نفرت ہے اس نے گھر کے اندر بھی کبھی اپنے گھر میں یہ ٹیلی ویجن ویرہ نہیں دیکھا جس کی وجہ سے اس نے کبھی ٹی وی کے اوپر بھی کعبہ نہیں دیکھا ہوا تھا تبجھو رہے یہ ساری باتیں ذہن میں رہیں گی تو جب میں نتیجے پیش کروں گا وہ سننے میں آپ کو لطف آئے گا اس نے کبھی گھر میں ٹیلی ویجن کے اوپر بھی کعبہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ ٹی وی دیکھنے سے اسے نفرت تھی ایک اس کے اندر کوالیٹی تھی کہ اچھے زمانوں کا پڑھا ہوا تھا عربی جانتا تھا بابا عربی جانتا تھا بابا عمرہ کر کے زیارات کر کے باپس آیا میں بابے کو مبارک بات دینے کے لیے اس کے گھر چلا گیا میں نے جا کر بابا جی کو مبارک بات پیش کی اور ساتھ ہی کیونکہ مجھے بڑا تجسس تھا کہ تعلق ہے اہل سنت سے سفر کیا ہے اہل تشیر کے ساتھ تو نتیجہ کیا لیا ہے شامل ہو جاؤ یار میرے ساتھ میں بیدار کرنے کے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں تاکہ نتیجہ آپ تک پہنچا سکتا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے سفر اہل تشیر کے ساتھ کیا ہے واپس آنے کے بعد نتیجہ کیا لے کر آیا ہے میں نے کہا بابا جی اگر مہربانی فرمائے تو آپ اپنے سفر کا حال مجھے سنائیں میں سننا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹی کیا ہے اتنا لمبا جو سفر کر کے آئے ہیں آپ کے ساتھ گزری کیا ہے اپنے حالات سفر کے مجھے سنائیں جانتے تھے کہ میں ذاکر ہوں جواب میں مجھے کہنے لگے تیرے پاس وقت ہے کہ میں تجھے اپنا سارا سفر سناؤں میں نے کہا بابا جی سارا سفر سننے کا تو وقت نہیں ہے لیکن آیا ہی اسی لیوں ہوں کہ سننا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے بابے نے اپنے سفر کی کہانی سنانا شروع کی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کہانی آپ کو سناتا ہوں آخری بندے تک اگر میرے ساتھ شامل ہے تو کہانی شروع کرنے جا رہا ہوں بابے نے جو مدینہ کے حالات بیان کی اگر وہ حالات میں آپ کے سامنے بیان کروں تو دن یہی پہ گزر جائے گا لیکن اس نے جو سفر کیا ہے مدینہ سے مکہ کی جانب میں اس سفر سے اپنی کہانی کی ابتدا کر رہا ہوں بابا کہتا ہے جب ہم نے مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کیا تو مدینہ سے باہر نکلتے ہی ایک مسجد آئی جس کا نام تھا مسجد شجرہ توجہ عزیزہ نے گرانی جس مسجد کا نام تھا مسجد شجرہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کافلے کے ساتھ عام طور پر ایک عالم دین ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے بابا کہتا ہے جب ہم مسجد شجرہ پہنچے تو عالم دین نے گاڑی رکوائی اور گاڑی رکوائنے کے بعد ہم سب کو اس نے بس سے باہر نکالا ہم باہر نکل کے مسجد کے اندر گئے تو بابے نے ہمیں کہا کہ یہ جتنے لوگ تم یہاں پہ آئے ہوئے اب عالم دین بتا رہا ہے ان کو کہ تم جتنے لوگ یہاں پہ عمرہ کرنے ہوئے آئے ہو یہ جتنے کپڑے تم نے اچھے پہنے ہوئے ہیں یہ خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان خوبصورت کپڑوں کو اتارو اور یہ دو انسلی چادر لپیڈ لو توجہ عزیزان مہتران یہ جو خوبصورت کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں ان خوبصورت کپڑوں کو اتارو اور یہ دو انسلی چادریں دو انسلی چادریں ایک سے تحمد باندنی ہے اور دوسری چادر کندھوں پہ ڈال لینی ہے یہ دو چادریں لپیٹ لو بابا کہتا ہے میں نے مولانا صاحب کے پاس جا کے کہا مولانا صاحب یہ کیا معاملہ ہے ہم پاکستان میں جب ہوتے ہیں ہمیں کسی وزیر امیر کے گھر جانا پڑ جائے ہمیں اپنے ملک کے سربراہ کے گھر جانا پڑ جائے ہمیں توجہ فرمائیے کہ جملہ حدیہ کرنے جا رہا ہوں ہمیں اپنے بادشاہ کے گھر جانا پڑ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا لباس پہن کر اپنے ملک کے حاکم کے گھر جائیں آج ہم جا رہے ہیں کائنات کے حاکم اللہ کے گھر اور تم کہہ رہے ہو اچھے کپڑے اتارو اور یہ دو انسلی چادرے پہن لو معاملہ کیا ہے کہتا ہے مولانا نے مجھے کہا اللہ اپنے گھر آنا اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ بندہ ملنگ بند کے نہ آئے جیئے سلامت رہے ہیں مولانا آپ کو عزت یعطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو سلامت ہے نانا ایسا نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے گریب آخری بندے تک شامل ہو جاؤ تو یار صرف انہی کا فرض نہیں ہے کہ یہی بولتے چلے جائے اللہ اپنے گھر میں آنا اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ بندہ ملنگ بن کے نہ آئے بابا کہتا ہے ہم نے وہ خوبصورت کپڑے اتارے اور وہ دو چادریں لپیٹ کی اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے اللہ یہ سفر ساروں کو نصیب کرے کہتے ہم مسجد شجرہ سے جب مکہ کی جانب سفر کر رہے تھے چلتے چلتے جب مکہ قریب آیا اس سے پہلے کہ میں مکہ کا داخلہ پڑھوں ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں مکہ میں کیا ہے لوگ جس کا تباک کرنے جاتے ہیں جی اس گھر کا نام کیا ہے کعبہ کعبہ کعب کہتے ہیں بلند کو کسے کہتے ہیں بلند کو بلندی کو کعبہ کا مطلب بلند یہ بات ذہن میں رہے کعبہ کا کیا مطلب بلند اب بابے کے ذہن میں کعبہ کا مطلب محفوظ تھا کہ بلند بابا کہتا ہے جوں ہی ہم سرزمین مکہ میں داخل ہوئے پہاڑی سرنگا سے گزرتے ہوئے ہم مکہ شہر کے اندر داخل ہوئے بابا کہتا ہے میں نے ہر پہاڑی کی چوٹی پہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ بلند دھار کہاں ہے نہیں نہیں توجہو نہیں فرمارہے میرے محترم دوستر نام جو بلند ہے تو اس نے سوچا جس کا نام بلند ہے وہ کسی پہاڑی کی چوٹی پہ ہوگا جنہوں نے مکہ دیکھا ہے مولا قبول کرے جنہوں نے نہیں دیکھا مولا آپ کو لے جائے مکہ شہر کے چاروں جانے بلندو بالا پہاڑا ہیں درمیان میں وادی میں مکہ ہے یوں سمجھئے کہ یوں ایک پیالہ نماز شہر ہے چاروں جانے پہاڑ ہیں درمیان میں مکہ کا شہر ہے مکہ کی وادی ہے بابا کہتا ہے مکہ میں داخل ہو کر میں نے ہر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو بھلند ہے وہ بھلند مجھے دور سے نظر آ جائے گا کہتا ہے مجھے کہیں کسی پہاڑی کی چوٹی پر کچھ بھی دکھائی نہ دیا تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہا کہ وہاں شہر کی سب سے گہری جگہ پر کعبہ ہے بابا کہتا ہے میں نے مولانا سے پوچھا مولوی صاحب کعبے کا مطلب بھلند ہوتا ہے اور تم کہہ رہے ہو شہر کی پستی میں کعبہ ہے اگر پستی میں ہے تو اس کا نام بھلند کیوں ہے کہتا ہے مولوی نے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا وہ زمین کی کسی بھلندی کی وجہ سے بھلند نہیں ہے جو اس میں اترا ہے نا وہ اتنا بھلند ہے کہ پستی میں آئے تو اسے بھلند کر دیتا ہے اللہ اکبر جیئے سلامت رہے مولا آپ کو عزتی عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے وہ کسی پستی پہ قدم رکھے اس پستی کو بھلندی اتا کرتا ہے وہاں شہر کی گہری جگہ پہ ہے کعبہ بابا کہتا ہے پریشان تو نہیں ہو رہے نا پذرہ بابا کہتا ہے ہمیں فوراں ہوتل پہنچا کے بس سامان رکھوایا گیا اور فوراں اب یہاں سے بہت مزے کی باتیں شروع ہو رہی ہیں اگر آپ توجہ فرمائے میں نے کہا جو عقیدوں کو جگانے کا سفر ہے نا وہ سفر شروع ہونے جا رہا بابا جی کہتے ہیں ہمیں ہوتل میں سامان رکھوا کر مولانا صاحب ہمیں کعبہ مسجد الحرام حرم شریف میں لے گئے بابے کی بات آپ کو ذہن میں رہے کہ بابے نے ٹی وی پہ بھی کعبہ نہیں دیکھا شیعہ سنی دوست توجہ فرمائیے گا اس نے ٹی وی پہ بھی کعبہ نہیں دیکھا ہوا وہ کہتا ہے جو ہی ہم حرم کے اندر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا ایک چار دیواری ہے ایک مکان ہے جس کے اوپر کالا غلاف ہے نہیں دوجہو میرے دوستوں کی ایک چار دیواری ہے ایک مکان ہے جس کے اوپر ایک کالا غلاف ہے بابا کہتا ہے جو ہی میں نے کالا غلاف دیکھا میں نے فوراں اپنے مولانا صاحب کا جو کافلے کو لیڈ کر رہے تھے جو قافلے کے سالار تھے میں نے ان کا بازو پکڑ کے کہا کیا نہ تم نے شیعوں والا کام لے آئے مجھے شیعوں کے کعبے ہائے ہائے اللہ اکبر کیا ہے نا شیعوں والا کام لے آئے ہو مجھے شیعوں کے کعبے کہتے ہیں مولانا نے مجھے فوراں کہا بابا جی کعبے میں شیعہ سننی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ سارے آتے ہیں شیعہ بھی یہی آتے ہیں سنی بھی یہی آتے ہیں سراغور سے دیکھو نا وہ سامنے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے وہ شیعہ ہے اور وہ دیکھو جن کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کسی کے یہاں کسی کے یہاں اور کسی کے یہاں نہیں توجہ فرمائی آپ نے یہ سارے برادرانے اہل سنت یہ بھی یہی پہ آئے ہوئے ہیں بابا کہتا ہے سب کو دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ کعبہ سب کا یہی ہے کہتا ہے اب ساتھ ہی مولوی صاحب نے مجھے کہا بابا جی یہ آپ کو کیوں شک ہوا کہ میں آپ کو شیعوں کے کعبے میں لے آیا ہوں توجہ موزین بہدر پر یہ آپ کو کیوں شک ہوا کہ میں آپ کو شیعوں کے کعبے لے آیا ہوں بابا کہتا ہے میں نے مولوی سے کہا میں کیا کروں پاکستان میں ملہ ہمیں کہتا ہے جن کے لباس کالے ہو وہ شیعہ ہوتے ہیں سلامت رہیں مولا حضرت حطا فرمائے حسین ایمائی آپ کو سلامت رکھے جن کے لباس کالے ہو وہ شیعہ ہوتے ہیں میں کالا گلافز دیکھ کے سمجھا یہ شیعوں کا کعبہ ہے میں کہوں گا بابا جی تُو نے صحیح سمجھا ہے آگے چلتا ہوں بات اور واضح ہوگی بابا کہتا ہے ہمیں مولانا صاحب پریشان تو نہیں ہے نا میرے دو جتنی دیر مجھے کہا ہے بس اتنی دیر میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے کافلے کے ساتھ مولانا صاحب لے کر اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ہجرِ اسود ہے میں کتن بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا بس جن کا ذکر ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میں پڑھتا چلا جاؤں اور آپ یہ منظر دیکھتے چلے جائے انہی سے درخواست کرتا ہوں میں بس پڑھتا چلا جاؤں اور آپ اس منظر کو دیکھتے چلے جائے وہ کہتا ہے کعبہ جب ہم کعبے کے قریب پہنچے مجال نہیں کے شبیہ بنائی جائے لیکن بس سمجھانے کے لیے دو باتیں کرنی ہیں کہتا ہے ہم پہنچے اس کونے پر ہجرِ اسود نصب ہے ایک کالا پتھر نصب ہے جو یہاں پہ علم چومنے کو بگدت کہتے ہیں وہاں پتھر چومتے ہیں جو یہاں پہ چومنے کو بگدت کہتے ہیں وہاں کالے پتھر کو چومتے ہیں بابا کہتا ہے ہمیں وہاں پہ مولانا صاحب اس کالے پتھر کے قریب لے گئے اور قریب لے جا کے کہنے لگے سنو تمام کافلے والے حاجی حضرات اب ہم نے کرنا ہے کعبے کا تواف کبھجو عزیزان مہترم ہم نے کرنا ہے کعبے کا تواف سات چکر لگانے ہیں اس گھر کے اردگر اور یہ چکر ایک چکر شروف ہجرِ اسود سے ہو کر ختم بھی ہجرِ اسود پہ ہوگا اور ہر چکر میں تم نے اس پتھر کو سلام کرنا ہے کبھجو عزیزان مہترم کوشش کرنی ہے کہ چومو چوم نہ سکو تو والسیع علم اللذین ظلم ایمن قلبین کالے رول